اب سعودی عرب جو ہے انڈیا کے اندر سات سو پچاس ملین کی جو فنڈز ہیں وہ لے کے آ رہا ہے سو یہ ہم نے تو بتایا گیا تھا کہ بہت سارا جو پیسہ آ رہا ہے that is coming in پاکستان کیوں نہیں آ رہا ہے انڈیا کے ریلیشنی فلامی کنٹریز کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں آپس میں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگ آئیسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں کٹھتے جا رہے ہیں سائیڈ پہ ہوتے جا رہے ہیں بات شریف تو یہی کہتے ہیں کہ یہ مشکل دور ہے اب پرابلم آپ لوگو یہ آ رکھی ہے پاکستان کو آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ انڈیا کس لیول پر ہے آپ نے اتنے ہمارے سینگو پریشان نہیں کیا جس سے کہیں زیادہ بلوچستان اور ٹی ٹی بی والوں نے نتا دیئے ابھی تک جو میری انفرمیشن اور ریسرچ ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں میڈل ایس جو ہے وہ تقریباً 164 پرائیوٹ ڈیلز کے اندر انڈیا میں شامل ہے اور یہ جو فنڈز نے تقریباً 40 بلین ڈالر کے فنڈ ریس کی ہیں انڈیانز نے دیکھیں اسلامی کنٹریز اب وہ جو ہمارے عربی بھائی ہیں وہ بھی جیو اکنامکس پہ جا چکے ہیں وہ بھی اس سے اگلی سوچ سوچ رہے ہیں وہ ڈیسین کرتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ رکھیں گے تو ہمارا فائدہ کیا ہے کانگریس کے منسٹر پاکستان کو ہماری نوٹ چھاپنے کی مشین دے رہے ہیں اور اس کے بعد مہز دو سال کے اندر ہماری ایکنومی کے اندر بلیک منی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم سے ہینڈل نہیں ہو پاتی اور جب نوٹ بندی ہوئی تو آپ کے کراچی کے اندر وہ ہسوانی تھا کیا نام تھا دونوں بردرز نے آتم اتیا کری تھی کانانی ان کالیا تھے ان کی کمپنی بند ہوگی ہلو دوستو سوگت ہم سبھی کا ای پی گن چینل پہ تو فرینڈز آج دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیڈس ویڈیو دوستو آج کی پاکستانی میڈیا کی ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہے اور ایک حد تک اسے انفورمیٹی بھی کہہ سکتے ہیں فور ایک جامپل جو بھارتی پر وقتہ پاکستانی پترکار آرجو کاجمی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ جو پاکستان کی اکانومی کا بھٹھا بیٹھنا شروع ہوا تو موڈی گورنمنٹ کے آنے کے بعد سے ہن سروع ہوا یعنی 2014-15-16 کے بعد یہ بات بلکل صحیح بھی ہے کیونکہ اگر آپ خود پاکستانی میڈیا کی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں اور اگر آپ انڈیا اور پاکستان کی اکانومی پر نیجر ڈالتے ہیں تو یہ کلیرلی پتہ لگتا ہے کہ کچھ سالوں پہلے تک پاکستان کی اکانومی بھارتی اکانومی سے کئی معاملوں میں کافی بہتر تھی اچھی تھی بیسے تو دیکھا جائے تو بھارت کی اکانومی بھی 2005 کے بعد بہتر ہونے لگی تھی ایئر بائی ایئر آگے بڑھتے گئی اور آج اس مقام پہ ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھنے کو ملا کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کا ڈوبنا اور پھر آئے دن پاکستانی میڈیا پہ بھارت کے سامنے پاکستان کی ٹوٹتی اکانومی کے اوپر چرچے ہونے لگیں اور یہ چرچے پاکستانی میڈیا کے اوپر 2015-16-17 کے بعد سے ہی کافی تیج ہونے لگی اور اب آج 2024 کے اندر پاکستانی آپ کو روتے ہوئے مل جائیں گے کہ ایک ٹائم پہ پاکستان کی جی ڈی پی اکانومی انڈیا سے بہتر تھی لیکن آج انڈیا کے سامنے کمپیر کرنے لائک بھی نہیں ہے دوستو پاکستان نے کافی کوشش کی کہ ہم انٹرنیشنل انویسٹرز کو کنونس کریں پرٹیکلرلی ارب ورڈ کے ممالک کو اب سعودی ارب جو ہے وہاں پہ ایک ایسٹ مینجر ہیٹس فینینچل پرائیوٹ کیپٹل گروپ ہے جو کہ انڈیا کے اندر سات سو پچاس ملین کی جو فنڈز ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ زیادہ تر جو پیسہ جائے گا یہ انڈیا کی ہوم گرون کمپنیز میں پیسے لگا رہے ہیں It means کہ انڈیا کمپنیز کے اندر اتنی جان ہے کہ وہاں پہ آکے باہر سے لوگ پیسہ انجیکٹ کریں گے یہ آپ دیکھیں کہ when it comes to business the Saudis are looking انڈیا only purely from a business lens they don't see انڈیا as a hindu انڈیا for the last 77 years پاکستان has tried everything to convince the muslim world کہ بھائی دیکھیں وہ ہندو کنٹری ہے وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کشمیر میں دیکھیں وہ نے کیا کیا ہوا ہے organization of islamic cooperation لیکن at the end of the day یہ ساڑھے ساتھ سو ملین ڈالر جو لگا رہے ہیں اس میں سے کچھ پیسے ہونے پہلے already لگایا ہوا ہے اور totally ایک billion ڈالر ہے لیکن ساڑھے 300 ملین ڈالر جو ہے وہ انڈیا کی private equity companies کے اندر لگائیں گے so یہ ساڑھے ساتھ سو ملین مطلب ایک ایک ہفتے میں اتنا پیسہ آ رہے ہیں so why are they coming it's only the opportunity 10 سال پہلے پندرہ سال پہلے انڈیا کے اندر یہ opportunities نہیں تھیں اب there is a full range of entrepreneurs پوری کی پوری companies ہیں مطلب buildings کڑی ہو گئی ہیں technology کے حوالے سے انڈیا کے اندر اور یہ foreigners are calling this as homegrown ecosystem جو consumer goods میں ہیں اور بہت ساری اور جگہوں میں اندر ہے آپ دیکھیں ابھی تک جو میری information and research ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں middle east جو ہے وہ تقریباً 164 private ڈیلز کے اندر انڈیا میں شامل ہے اور یہ جو فنڈز نے تقریباً 40 billion ڈالر کے فنڈ ریس کی ہیں انڈیانز نے so it's a lot of money اب جتنے بھی middle eastern فنڈز جو آ رہے ہیں so یہ ہم نے تو بتایا گیا تھا کہ بہت سارا جو پیسہ آ رہا ہے that is coming in پاکستان کیوں نہیں آ رہا اب پرابلم آپ لوگوں اور ملی ایک mindset بنا ہوا تھا کہ اگر پاکستان خوش ہے تو ہمیں کم پریشان کرے گا اور پاکستان ناراض ہے تو زیادہ پریشان کرے گا لیکن یہ پکا تھا کہ پریشان کرے گا اب اسی لیے نارمالی کانگریس گورنمنٹ جو ہوتی تھی وہ پاکستان کو بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی کانگریس اگر پاکستان کے ساتھ پیار سے بات کرتی تو ان کو پرابلم ہوتی تو اس لیے بہت چینل کانگریس بہت اچھی بات کرتی تھی فرنٹ پر یہ لوگ بلکل بھی جسے کہتے ہیں چھپ رہتے تھے نارمالی آپ آرزو جی سوچ کر دیکھ سکتے ہیں یہ تو آفیشل ریکارڈز میں آپ کے میں بھی اور ہمارے میں بھی ہے کہ ہماری نوٹ چھپنے کی جو کرنسی جو پرنڈنگ مشین ہوتی تھی ان کی مشینے اور ڈائی وہ کانگریس گورنمنٹ نے پاکستان کو بیچتی تھی اور پاکستان نے ان کو اب وہ کبارے کی جو مشینے تھی وہ انڈیا سے پاکستان کو بیچی جا سکتی تھی کیا کہ کانگریس کے منسٹر پاکستان کو ہماری نوٹ چھپنے کی مشین دے رہے ہیں اور اس کے بعد محض دو سال کے اندر ہماری ایکنومی کے اندر بلیک مانی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم سے ہنڈل نہیں ہو پاتی یہ کون ذمہ دار تھا یہ کانگریس ذمہ دار تھی دیکھیں ڈیزائن دیکھ کے ڈائی بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور آپ کو اوریزمیل ڈائی مل جائے پھر اور جب نوٹ بندی ہوئی تو آپ کے کراچی کے اندر وہ ہسوانی تھا کیا نام تھا دونوں بردرز نے آتمتیا کری تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی سترہ ہزار کرو کانانی ان کالیا کانانی ان کالیا تھے ان کی کمپنی بند ہو گئی جو کمپنی کا آنر تھا وہ اگلے دن کیوں سوسائیٹی کر رہا ہے سترہ ہزار کرو روپے کی کرنسی جو تھی وہ پرنٹ کیوی رکھی دی اور انڈیا میں پنیٹریٹ کرنے والی تھی ایک سیکنڈ اندر جٹکے سے اکار کے فینک دیا یہاں کیوں کانگریز کو اب دس سال تک ہوش بھی آئے کہ کریں کیا کیونکہ ان کا وہ جو بلیک منی کا بزنس تھا وہ ختم ہو گیا آپ مانے یا نہ مانے پاکستان کی ایکونومی کا جو بٹا بیٹھا ہے وہ 2016 کے بعد سے شروع ہوا ہے کیونکہ پاکستان ایک پیراسائٹ ایکونومی تھا انڈیا کی ایکونومی کے اوپر اور اس پیراسائٹ ایکونومی کے اندر اصلیت میں کیا کیا گیا وہاں پاکستان کو انڈین کرنسی کے بدلے میں جو ہے سرکیلیشن میں ڈالرز مل جاتے تھے الگ الگ انٹرنیشن مارکٹ میں اور دوسرا دیکھیں جو جب پیراسائٹ ایکونومی بنی ہوئی تھی اس کی اڑا دی دجیاں تو پہلی بار پاکستان کو امانداری سے پہلی بار بھارتیوں کی سرکار ملی ہے جو اصلی بھارت کی طاقت کے اکارڈنگ کام کر رہے ہیں